why most cells are small جی آپ سے question ہے کہ why cells are so small cells کو جب بھی ہم دیکھتے ہیں تو اس کے لئے ہم بقاعدہ ایک اکثر ہمیں مائکروسکوپ use کرنی پڑتی ہے آپ نے 9-10 کے اندر مائکروسکوپ کو یا پھر even your FSC آپ نے بقاعدہ وہ onion کی جو epidermis اس کے لئے مائکروسکوپ use کرتے ہیں onion کا epidermis کو آپ ویسے دیکھتے رہے ہیں آپ کو اس میں cells نظر نہیں آتے ہیں the question is why cells are so small cells اتنا بڑا کیوں نہیں ہے کہ ایک انسان کے لئے کہ ایک پورا cell ایک انسان کو بنا دے یا cell اتنا بڑا ہو کہ ایک پورے پلان کو ایک ہی cell بنا دے تو cells کے small ہونے کی reason کیا ہے کیونکہ nature نے ہر چیز کوئی کوئی لوجک رکھی ہے without logic nature میں کچھ بھی exist نہیں کرتا ہے پہلے ہم اس context discuss کرتے ہیں اس کے اندر ہمیں اس کا جو answer ملے گا the average size of cell reasons for smallness of cell control of nucleus and reduced surface area of cell average size of cell اگر ہم common examples overall دیکھیں جو cells exist کرتے ہیں are very few cells which are very large جیسے egg جو ہے represent one cell آپ کے پاس جو ایک hen کا egg جو ہے مرگی کا egg جو ہے وہ ایک اچھا خاصا بڑا egg موجود ہے اور اس سے بڑے اگر example ان دو ostrich کا egg ہے ostrich کا egg جو ہے یہ تقریبا جو ہے وہ 15 cm جو ہے وہ length میں ہے وہ 13 cm جو ہے width میں موجود ہے اس کو ہم کہتے ہیں 15 by 13 کا ایک بڑا سا ہاتھ میں رکھا ہو تو ہاتھ نیچے چھوٹا سا نظر آتا ہے it is very large size of cells ہیں اس سے کچھ cells ایسے ہیں جو length میں بہت بڑے ہیں جیسے ہمارا neuron ہے تو neurons آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ یا تو ہمارے brain سے نکلتے ہیں یا spinal جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ spinal cord سے نکلیں گے اب جو spinal cord ہے وہاں سے جو neuron نکل کر ہماری hand کی tip تک آئے گا تو جتنی ہماری ہاتھ کی لمبائی ہے اتنی ہی neuron کی length ہوگی اسی طرح سے ایک ہمارے جو leg ہے ایک leg کے اندر جو neuron travel کر رہا ہے تو پوری leg کے اندر ایک ہی neuron جو ہے وہ موجود ہے it means کچھ neurons بہت کچھ cells بہت لمبے ہیں جو کہ neurons کی فارم میں موجود ہیں human کے اندر ایک neuron it may be up to 1 meter اسی طرح سے اگر اب باقی animals کے اندر ہم دیکھتے ہیں جو zoology میں باقی animals کو ہم compare کریں تو جو elephant ہے اب elephant کی جو ایک height ہے elephant کی وہ تقریباً 4 meter ہوتی ہے جو freaking elephant ہے اب 4 meter height کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو leg جہاں وہ 3.8 3.9 meters تک ہوگی it means ایک cell ایک neuron جہاں وہ اس کے اندر تقریباً 3 meter سے زیادہ کا ہوگا یہ ہیں exceptions کہ چاندہ exceptions ہیں کہ neuron is of neuron ہو گیا یا پھر egg cell ہو گیا they are of very large size but most of the cells they are very small cells میں یہ example یوں کہہ سکتا ہوں کہ 99.5% یا 9% cells وہ ہیں جو small size کے ہیں اور it says few types of cells few cells ہیں جو کہ very large size کے ہیں large size ہیں approximate size of cell in human اگر ہم دیکھیں it is about 150 150 micrometer سے نیچے ہے 5 micrometer سے کچھ books کے اندر آپ کو 2 micrometer لکھا ہوا ملتا ہے کچھ books میں لکھا تھا 2 micrometer سے لے کر 120 micrometer کچھ میں لکھا تھا 5 سے 150 تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ below 150 micrometer most of cells جہاں وہ موجود ہوتے ہیں تو what's the reason why cells are so small cells کے small ہونے کی دو basic reasons جو ہے وہ explain کی جاتی ہیں پہلی reason یہ ہے کہ جب cell کا size increase کرتا ہے اگر ہم اس کو دیکھیں تو cell کا size increase کرنے اس کا volume بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے یعنی اگر ہم اس کو دیکھیں ایک cell ہے جس کا size جہاں وہ 100 micrometer ہے 100 micrometer ہے تو اس کا جو radius بنے گا radius کہتے ہیں nucleus کے center سے side تک تو یہ radius جو اس کا ہے center سے بلکل cell membrane تک کہہ رہی جا ہو اگر وہ 50 micrometer ہے تو اس کے جو surface area اور volume کی ratio ہے وہ 3 کی ہے یعنی 3 into 1 کی بنے گی اب اگر cell کا size بڑھ کر 50 سے اس کا radius جو 100 پہ چلا جاتا ہے تو جب radius 100 پہ جائے گا تو surface area اور volume کی ratio جو ہے وہ کم ہو کر 1.5 پہ رہ جائے گی اسی طرح سے اگر آپ مزید اس میں volume کو اضافہ دیکھیں جیسے 200 micrometer جہاں وہ اگر cell size چلا radius چلا جاتا ہے تو 200 micrometer کے جانے سے surface area to volume ratio جہاں it will remain 0.75 جیسے جیسے اس کا میں simply یوں explain کروں گا کہ جیسے جیسے cell کا حجم increase کرے گا تو اس کا جو volume یا حجم ہے وہ زیادہ بڑھے گا جب ہی اس کا surface area اتنا زیادہ نہیں بڑھے گا اب اس کا impact کیا ہے volume زیادہ ہونا اور surface area کم بڑھنے کی وجہ سے دو طرح کی problem cell کو آ جاتی ہیں جس میں ایک ہے nucleus control کہ nucleus کا control کی طرح سے اس کو قابو کرے گا اور دوسرا یہ ہے transportation of cell material across the cell membrane control of nucleus control of nucleus میں اگر ہم سمپل بات کریں ایک جو کم area ہے اس کو control کرنا ہو جو وہ بہت آسان ہے یہ ویسے جیسے ایک ایک شہر ہے ایک چھوٹے شہر کے اندر law and order کی situation بڑی بہتر ہوتی ہے کیوں کیونکہ اس کو control کرنا بڑا آسان ہے لیکن جیسے اس شہر بڑا ہو جاتا ہے جیسے ہمار پر لاہور یا کراچی big cities ہیں تو big cities کے اندر جو control ہے وہ جو control آج تاستہ کام ہو جاتا ہے اتنا strict جو ہے وہ control نہیں رہتا ہے same as the case with cell اگر cell کا size بڑا ہو جائے گا اب cell بڑھنے سے nucleus کا size تو وہ almost وہی رہے گا تھوڑا سا بڑھے گا تو nucleus اتنے بڑے cells کو control کرنا nucleus کے لیے problem ہوگا problematic ہوگا دوسرا اس کا جو important impact ہے وہ یہ ہے کہ جب cell کا volume cell size increase کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ cell کا volume increase کرتا ہے یعنی کوئی جگہ جو ہیں جو cell کے اندر وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اب اتنی جگہ کے اندر molecules کا نمبر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے جبکہ cell membrane جو ہے اس کا area بڑھتا ضرور ہے لیکن اتنی زیادہ ratio سے نہیں بڑھتا اس لئے ہم نے جب پیچھے جب دیکھا تھا جب ہم دیکھ رہے تھے کہ cell کا size زیادہ بڑھ رہا ہے جبکہ surface area کام بڑھ رہا ہے اس لئے وہ ratio کام ہوتی چلی جا رہی ہے تو same as the case کہ جب cell size بڑھے گا تو surface area جو ہے وہ کام پڑھ جائے گا اب surface area کی importance کیا ہے surface area کی importance میں جو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ surface area is required for transportation of material اگر cell بڑے size کیا تو اس کے اندر بہت زیادہ chemical reaction ہو رہے ہوں گے ان زیادہ chemical reaction کے لئے زیادہ چیزوں کی transportation require ہوگی زیادہ nutrients چاہیے ہوگی زیادہ oxygen چاہیے ہوگی اب number of molecules زیادہ ہیں جبکہ surface کام ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جتنے oxygen چاہیے وہ require cell کو نہیں ملے گی اس طرح سے cell کو جتنے nutrients اپٹیک کرنے ہیں جو کہ surface area کام ہے اس لئے سارے molecules جو ہے اس کو nutrients نہیں مل پڑے گی same as the case removal of waste material تو جب waste material cell کے اندر بنیں گے اگر cell کا size بڑا تو پہلی بات یہ ہے کہ cell کے اندر سے travel کر کے membrane تک پہنچتے پہنچتے cell size بڑا ہے material کو membrane تک پہنچنے میں بہت ٹائم لگے گا اور وہ جو toxic material damage the cell ایک problem یہ ہے کہ دوسرا یہ ہوگا کہ جب waste material پہنچے گا cell surface already کم اس کا surface area تو اس میں سے وہ slowly slowly جو ہے وہ lose ہوگی جس کے وجہ سے waste material کو بھی cell سے remove کرنے میں ایک problem ہوگی تو ہم conclude یہ کرتے ہیں کہ cell کا size small ہونے میں دو چیزیں involve ہیں ایک نیوکلس اپنا control اس پر رکھتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ large cell size input output جو تاب وہ problematic ہو جاتی ہے